اچھا جی آج کا دوسرا قویشن ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کیٹ پریزنٹ ہوتی ہے آپ کے کلینک پر اونر کی کمپرین یہ ہے کہ یہ باہر گیا تھا لڑکیا ہے کیٹ ہے اور باہر اسے لڑکیا آئی ہے اور اس کو یہ جو کٹ لگاوا ہے ایک پروپر کٹ لگاوا ہے کسی وجہ سے ہو سکتا ہے روڈ ایکسری یا کسی دوسری کیٹ نے مارا ہے ایک لونگ کٹ ہے اوپن مونڈ ہے اور وہ اس کو لڑائی کے دوران چھے سے آٹھ گھنٹے جو ہیں اس کو ہو چکے میں اس طرح زخم کو تو اب اس کے اندر کوئیسٹن یہ بنے گا کہ کیا آپ کی اپروچ کیا ہوگی اس بون کو ٹریٹ کرنے کی کیا ہوگا کہ آپ اس کو اوپن چھوڑیں گے زخم کی صفائی بغیرہ کے لیے یا اس کو بینڈج کر دیں گے اوپر کوئی گاز رہ کے بینڈج کر دیں گے یا آپ اس کے سچرز اپلائی کریں گے یا اس کو ٹائم دیں گے خودی گرینولیشن اس کی ہو جائے ٹائم کے ساتھ خودی ٹھیک ہو جائے تو یہ اس کا کوئیسٹن آپ نے آنسر میں بتانا ہے کہ اس طرح کا کیس اگر آپ کے کلیننگ پر پریزنٹ ہوتا ہے تو آپ کی اپروچ کیا ہوگی اس کیس کو ڈیر کرنے کی اچھا جی اس کا آنسر ہے کہ اگر آپ کے پاس چھے سے آٹھ گھنٹے سے پہلے انیمل آ گیا کوئی بھی ڈوگا یا کیٹ ہے تو آپ اس کو سچر لگا دیں گے کیونکہ یہ گولڈن پیریڈ بھی اس کو بولتے ہیں کہ چھے سے آٹھ گھنٹے سے پہلے جو انیمل کا زخم ہوتا ہے وہ فریش ہوتا ہے اور اس کے اندر کم ہوتی ہیں آپ کو اچھی طرح واش کریں گے اگر اوپر کے آپ کو مٹی بغیرہ یا ایسی کچھ چیز نظر آ رہی ہے اس کو کریں گے آپ سٹی چیز لگائیں گے تو مونڈ اس کا ہیل کر جائے گا اگر آٹھ گھنٹے سے اوپر ہو گئے یہ ایک دن سے زیادہ جیسے بارہ گھنٹے ہو گئے ہیں یا چوبیس گھنٹے سے زیادہ وونڈ ہو چکا ہے لگے ہوئے تو پھر آپ اس کو سچر نہیں کر سکتے پھر آپ اس کی سکینٹری انٹینشن کی طرف جائیں گے کہ آپ اس کو وونڈ فریش رکھیں گے اس کو اپن چھوڑیں گے ہو سکتے آپ کو بینڈج بغیرہ کرنے پڑے جب وونڈ اس کا لگے گے کونٹائمینیشن اس کے اندر سے ختم ہوگی ہے پس بغیرہ ختم ہوگی تو آپ پھر اس کو فرسٹ انٹینشن کی طرف سچر بغیرہ لگا سکتے ہیں پر کنٹائمینیٹیڈ وونڈ کے اوپر آپ نے سٹیچز نہیں لگانے وہ نہیں ٹکیں گے پر اگر آپ وونڈ پر سٹیچز لگا دیں گے تو وونڈ الٹا خراب ہو جائے گا صحیح ہونے کی جگہ